وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ آج 23rd of رمضان ہے اور آج ہمارا چینج کا بھی 23rd day ہے آج کا ٹاپک بولنے میں بڑا سمپل بہت میٹھا لیکن اس کا اثر بہت ہی گہرا ہے اس کا لف زبان پہ آتے کہ خوشی کا احساس ہوتا ہے الحمدللہ اور ہمیشہ سے یہ میرا بہت فیورٹ ٹاپک رائے کیونکہ اس کی اندر بہت زیادہ طاقت ہے تو آج کا ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں چینج یہ لے کے آنا ہے کہ ہم نے نفرتوں کو ریپلیس کرنا ہے محبتوں کے ساتھ نفرت کو چھوڑ کے محبت کرنی ہے محبت پھیلانی ہے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس دنیا میں ہمیں بہت سی ٹینشنز ہیں بہت سی پریشانیاں ہیں ہم اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہتے ہیں لوگوں کو بھی بدلنا چاہتے ہیں محول کو بدلنا چاہتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا کونس ایسا کام کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نفرتوں کو چھوڑنا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محبت اس دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے اور اللہ سبحانہ اللہ یہ جو جذبہ ہمیں دیا ہے محبت کرنے کا محبت پھیلانے کا یہ بہت پیور بہت پیارا بہت میٹھا جذبہ الحمدللہ ایک ایسی طاقت ہے اس کے اندر جو کسی بھی چیز کو ہلا آکے رکھ سکتی ہے لیکن پیار کے ساتھ ایک ہوتا نا ہم کسی کو پہ گصہ کرتے ہیں بولتے ہیں چیکھتے ہیں یہ کام ہو جانا چاہیے یہ ہو کیوں نہیں رہا اور وہ ہوتا نہیں یا کوئی آپ سے ڈر کے کر تو دے لیکن اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں آتی آپ سے ڈر کے تو دنے کر دیا لیکن دل سے نہیں کیا جیسے آپ بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں یہ کرنے کا تو وہ ماما پاپا کے در سے وہ کام کر دیتے ہیں لیکن دل میں کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہماری ماما بہت ہی سخت ہیں ہمارے پاپا بہت ہی سخت ہیں تو ہمیں طریقہ آنا چاہیے کام کروانے کا بھی تو اس کے اندر جو میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے وہ کیا ہے محبت کی میڈیسن اور یہ ایسی میٹھی میڈیسن ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی لیکن اس کے لئے آپ کو اپنا جگرہ بہت بڑا کرنا ہے ظرف بہت بڑا کرنا ہے ادھر میں سپیشل جو میڈیسن کروں گی وہ دین والوں کو میڈیسن کروں گی سپیشلی جب بھی کوئی دین پہ آتا ہے نیا نیا دین سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر چینجنگ آتی ہے تبدیلی آتی ہے لیکن انفورچنیڈلی بدقسمتی سے وہ انسان نرم ہونے کی بجائے سخت ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سختی آ جاتی ہے اور اس کو سارے کے سارے لوگ کافر لگتے ہیں آپ نے گھر والے ان کو لگتا ہے صرف اکیلے وہی ٹھیک ہیں اور وہی کام جو وہ پہلے کرتے تھے اب ان کے گھر والے کر رہے ہیں تو ان کو بہت ہی برے لگ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے دیکھیں تبدیلی آپ لے کے آئے ہیں آپ کو بھی ٹائم لگا ہے تو باقیوں کو بھی ٹائم لگے گا اگر آپ دین پہ عمل کر رہی ہیں تو دین اخلاق کا نام ہے محبت کا نام ہے آپ نے لوگوں کو اس کی اتنی پیاری سائیڈ دکھانی ہے اتنی پوزیٹیف سائیڈ دکھانی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دین کی طرف آئیں آپ کے عمل کو دیکھیں آپ کے اٹیٹیوڈ کو دیکھیں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے اس کو دیکھ کے لوگ دین پہ ہیں ان کو آپ کی عبادتوں سے کیا لینا دینا آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں تو ان کو وہ آپ کی عبادت نہیں دیکھیں گے انہوں نے دیکھنا آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے چلیں آپ کا گیٹ اپ چینج ہو گیا ماشاءاللہ آپ لڑکی تھی تو آپ نے ابایا پہن لیا گاؤن پہن لیا نکاب کر لیا ٹھیک ہو گئے لیکن آپ کے رویہ کیسے ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا ہم فوکس کرتے ہیں اپنی عبادت کے اوپر اور اپنے معاملات میں ہم زیرو ہوتے ہیں اپنے حقوق ادا کرنے میں ہم زیرو ہوتے ہیں تو اس کو دیکھے لوگ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئیں گے آپ نے کونسی تصفیہات پڑھی آپ نے کتنا قرآن پڑ آپ نے کتنی نماز پڑھی آپ نے اپنے لئے کیا لوگوں کے لئے نہیں کیا وہ آپ نے چھپ کے کیا تو لوگ کیا دیکھیں گے دیکھیں گے آپ کا اخلاق تو یہاں میں آپ لوگوں کو دین والوں کا سپیشل منچن کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک ڈیلی کی ڈوز ڈالیں اپنے اندر اور وہ ہے محبت کی جیسے انٹیوارٹک لے دینا صبح اور شام تو آپ کو صبح شام لینے ہو صبح شام کیوں کہہ رہی ہوں صبح آپ نے لی اور اس کے بعد پھر دن بھر میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ پڑ گیا کسی نے آپ کو غلط الفاظ کہہ دیئے گسے میں آگے تو پھر آپ کو دوبارہ ڈوز لینے کی ضرورت ہے دوبارہ ڈوز لینے ہیں کہ یہ میں اللہ سبحانتہ اللہ کے لئے کر رہی ہوں اور مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں اچھے طریقے سے دین پھلا ہوں میں باہر جاری ہوں لوگوں کی نظریں مجھ پہ ہیں اور میں اب اکیلی نہیں ہوں میں دین کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں تو مجھے کام کس کے ساتھ کرنا ہے محبت کے ساتھ کرنا ہے آپ کام کریں گے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے یا کرتے آپ کیسے کوئی لینہ دیرانی آپ اللہ کے دین کی ور کرنا ہے آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے تو کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ کو برا بلا کہہ دیتا ہے کہتے ہیں کہ تم بہت ایکسٹریمیسٹ ہو گئی ہو کچھ بھی آپ کو الفاظ کہتے ہیں تو آپ نے مسکرہ آ کے ملنا ہے یا اگر آپ کسی سے میسیجز پر بات کر رہے ہیں تو صرف ایک اٹلیت ایک پھول دے دیں بس کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے تلخ جملے ہیں ان کا جواب آپ نہیں دے پاتے پھر بھی آپ نے پوزیٹیف چیز ان کے سامنے پیش کرنی ہے وہ بھی سوچنے پہ حران ہو جائے کہ ہم نے اس کو اتنا برا بلا کا اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر وہ سمجھیں کہ یس یہ واقعی ایسا چینج ہے جو دین کی وجہ سے آیا ہے الحمدللہ میں اپنی زندگی میں ایسی بہت مثالیں دیکھی ہیں لوگ واپس آتے ہیں لوگ پلٹ کے آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو رسپونس میں برا نہیں کہتے ٹھیک ہے تو دین والوں کو اپنے اندر بہت بڑا جگرہ پیدا کرنا ہے اور پیار کے ساتھ دین پھیلانا ہے لوگوں سے جب ملنا ہے آپ کے چہرے پر مسکراہت ہو اور لوگ آپ کو دیکھ کہ ان کو اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے یعنی آپ کو دیکھ کر ان کو اللہ یاد آجائے کہ اللہ کا دین یہ اتنا خوبصورت ہے اللہ کے بندے اپنے دلوں میں اتنے غام چھپائیں ہیں پر پھر بھی سب کو خوشی سے ملتے ہیں جیسے ان کو کوئی پریشانی نہیں یہ اپنی زندگی میں اتنے مطمئن ہیں ان کو دین سے محبت ہو جائے گی ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم سب کچھ کہ ہماری آخرت سبر جائے ہماری دنیا سبر جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اس کے لئے کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے لئے محبت کرنے ہیں ہمیں محبت پھیلانی ہیں اس کے پیسے نہیں لگتے کوئی آپ کے پاس آیا اپنا مسئلہ لے کے آپ نے مسئلہ سنا اس کو پیار سے جواب دیا آپ کچھ نہیں دے سکتے تھے آپ نے اس کو محبت دے دی آپ نے یہ ایک جملہ کہہ دی کہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتی ہوں تو وہ اس کا دن بن جائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ سب اللہ تعالیٰ ان کو سپیشل پوزیشن دے گا سپیشل جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اللہ اکبر اعلان کیا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حاضر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے سخت نہیں ہونا ہارش نہیں ہونا دنیا کی ریالٹیز تلخ تجربات آپ کو سکھانے کے لئے ہونے چاہئے آپ کو سخت کرنے کے لئے نہیں ہونے چاہئے کیونکہ جب ہم ایسے چیزوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے لوگ ہی برے ہیں ٹھیک ہے اور اب ایک تجربے سے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں میں نے ایسی روئیہ کرنا اور آپ خود سخت ہو جاتے ہیں ایسا ہی نہیں کرنا سام ٹائم دین والوں کو یوز بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سوفٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو اللہ کی ہاتھر ہمارا یہ کام کر دو یہ کام کر دو یہ کام کر دو تو آپ نے اللہ کی ہاتھر وہ کام کر دینا ہے لیکن اپنے آپ کو زخمی بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو ان کے آگے پیش بھی نہیں کرنا ایک جگہ سے دھوکہ ملا ہے اور پیاری طریقے سے اس سراخ کو آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو نقصان بھی نہ ہو لیکن کبھی بھی آپ نے ہارش نہیں ہونا محبتیں پھلانی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے ہمارے بچے ہیں وہ محبت سے دین کی طرف آنے والے ہیں وہ یہ کتابیں پڑھنے والے بچے نہیں ہیں وہ عمل دیکھنے والے بچے ہیں بچیاں سکول سے ہو کے آتی ہیں اور اپنی ممہ کو بتاتی ہیں ممہ آج ہماری ٹیچر نے اس کلر کا سوٹ پہناوا تھا آج انہوں نے بال اس طرح کے باندے ہوئے تھے آج انہیں اس کلر کے لپسٹک لگائی تھی آپ کو پتا ہے ہماری ٹیچر اس سٹائل سے بات کرتی ہیں وہ بقاعدہ ٹیچر کا سٹائل کاپی کر کے بتاتی ہیں یہ بچے اوبزورف کرنے والے بچے ہیں تو اگر آپ دین کا کام کریں ہیں دین والی ہیں قرآن پڑھیں ہیں باہر سب کے ساتھ بہت اچھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اٹیٹیوٹ اچھا نہیں ہے تو وہ کہیں گے تو ہمارے گھر تو کوئی لیکچرار آنٹی رہتی ہیں یہ میری ماں تو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اپنا رویہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا کرنا ہے آپ کی کزنز ہیں آپ کی سٹوڈنٹس ہیں کوئی بھی بچے ہیں ان سے بہت پیار کریں وہ پیار سے محبت سے دین کی طرف آئیں گے ڈانٹ ٹپٹ کے آپ نے ان کو دین کی طرف نہیں لے گیا آپ بھی تو ایسے ہی تھے نا دیکھیں بچے جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں سم ٹائم تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کہیں چلیں بیٹا فرض نماز پڑھ لیں اٹلیسٹ ابھی فرض سے تو شروع کریں پھر آہستہ آہستہ آپ ان کو سنتوں کے بارے میں بتائیں ان کو نوافل کے بارے میں بتائیں عادت ڈالنی ہے محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت زیادہ محبت کرنے والا بنائے محبت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے نا اس کے پاس محبتیں ہی واپس آتی ہیں یاد رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے محبت کرے گا دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں محبت نے بہت طاقتہ آپ کسی کو بھی بدلنا چاہتے ہیں تو اس کو محبت سے بدلیں کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ کیسے بھی معاملات ہیں آپ نے اپنے آپ کو سخت نہیں کرنا خوشیاں پھلانی ہے خوشیاں پیسوں سے نہیں پھلائی جاتی وہ محبت سے پھلائی جاتی ہیں جتنے بھی غم ہے نا ان کو ریپلیس کر دیں محبت کے ساتھ کہ میں نے محبت ہی کرنی ہے مجھے محبت ہی پھلانی ہے کوئی آپ کو دیکھے تو کہے یہ تو سراپا محبت ہم نے اسے سیکھا یہ کہ پیار کیسے کرنا ہے اللہ سے پیار کیسے کرنا ہے اللہ کی حاطر اللہ کے بندوں سے پیار کیسے کرنا ہے اللہ کی حاطر بچوں سے کیسے پیار کرنا ہے اللہ کی حاطر بڑوں سے کیسے پیار کرنا ہے کیونکہ جب آپ دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو سمٹائیم آپ کو بڑوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں بڑی دیندار ہو گئی ہو اب تم ہمیں سکھا ہوگی تو ان کو اپنے سختی سے جواب نہیں دینا ایسا ہوتا نا گھروں میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پلیز یہ سنت نہیں ہے آپ اس طرح کر لیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نیا نیا تم نے قرآن پڑھا ہے یہ تمہارے دین نے تمہیں سکھایا ہے بڑھو گیا کہ جواب دیتی ہو تو بڑے پیار سے ان کے ساتھ تو آپ نے پیش آنا ہے ان کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اس کو محبت دیں وہ دیکھیں وہ دین کی طرف آئے گا انشاءاللہ ہمارا گول ہی ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی میں محبت پھلانا ہے والا بنا دے آمین اپنا بہت سا خیال رکھی گا وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ